آپ سبی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے اور ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں خورشیت خان کے اردو عدب چینل میں دوستو یو پی ٹیٹ اور سی ٹیٹ کے لیے بڑے اچھے معروضی سوالات ہیں اور ان سوالات کو آپ شاہد کر لیجئے گا انشاءاللہ یہ سوالات آپ کے لیے بڑے کارامت ہوں گے تو آئیے سب سے پہلا سوال ہے کہ شیر میں ایسے لفظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک ہی مادے سے مشتق ہوں تو اس میں مجاز مرسل ہے سنت اشتقاق ہے تشبیح ہے سنائل لفظی ہے اس میں سے کونسا صحیح ہے تو سنت اشتقاق یہ لفظ بلکل صحیح ہے دوسرا سوال ہے شیر کے دونوں مصروں میں ہم وزن اور ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں سنت مائنوی سنت احام سنت ترسی سنت تضاد تو کونسا ہوتا ہے دوستو سی صحیح ہے سنت ترسی یہ قواعد کے سوالات ہیں دوستو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقتی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تیسرا سوال ہے کلام میں ایسے لفظ جو معنی میں ایک دوسرے کی جد ہوں یعنی کہ اپوزٹ ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو بھی سنت تضاد کہتے ہیں جس کو ہم اپوزٹ کہتے ہیں کلام میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کیا کہلاتا ہے جواب ہے سنت مبالغہ کہلا جاتا ہے آدمی نامہ کس کی مشہور نظم ہے تو دیکھئے یہ چاروں شاعر دیئے ہوئے ہیں الطاف سینحالی، اخترانساری، ندہ فاضلی، نظیر اکبر آبادی تو نظیر اکبر آبادی کی یہ مشہور نظم ہے زیل میں سے اکبر آبادی کی کونسی نظم ہے آوارہ ہے، شکوائے ہند ہے، برک قلیسہ، گرمی کا موسم صحیح جواب، برک قلیسہ، یعنی کہ گر جا گھر مناجات بیوہ کس کی نظم ہے محمد حسین آزاد کی، محمد اقبال کی، الطاف سینحالی کی ان میں سے کوئی نہیں صحیح جواب، الطاف سینحالی زیل میں سے تلوک چند محروم کی نظم کونسی ہے تو اے والا آپ کا صحیح ہے، سائمن کمیشن طلوع اسلام کس کی نظم ہے؟ الطاف سینحالی کی ہے؟ بی اقبال کی، سی نون می مراشد کی یا ڈی اختر شیرانی کی؟ صحیح جواب ہے، اللامہ اقبال کی یہ نظم ہے اللامہ اقبال کی بسمِ انجم بھی بہت مشہور نظم ہے شوائع امید بھی ہے اور نیا شوالہ بھی ہے ابلیز کی مجلسِ شورہ بھی ہے بہت ساری نظمیں ہیں اور دوستو حمد بھی ہے جو ہمارے اسکولوں میں لق پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہ بھی اللامہ اقبال کی ہی دسم ہے اور ترانہ ہندی جو نظم ہیں سیرے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ بھی نظم اللامہ اقبال کی ہے نون می مراشد کی نظم مشہور ہے سبا ویرہ یاد رکھئے گا الطاف حسین کی نظمیں ہیں نشاتِ امید، مناجاتِ بیوہ، برکھارت الطاف حسین حالی کی ہیں یہ نظمیں تینوں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پنجاب کے مشہور یعنی کے جدید اردو شائری کی جدید اردو نظم کی جب بنیاد ڈالی تھی تو اس مشاعرے میں الطاف حسین حالی نے نشاتِ امید، مناجاتِ بیوہ، برکھارت جیسی نظمیں پڑھی تھی تاج محل تاج محل گریز پر چھائیاں کس کی نظمیں ہیں تو تاج محل گریز پر چھائیاں ساہر لدھانوی کی ہیں اور دوستو ساہر لدھانوی آپ کو معلوم ہے کہ مشہور نغمہ نگار بھی تھے بہت سارے نغمہ لکھیں ہیں انہوں نے بہت سلسلہ فلم میں بھی ان کی قدل ہے اور بہت سی ایسی فلمیں ہیں جو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی ساہر لدھانوی کی نغمے ہیں جیل میں سے فیض احمد فیض کی نظم کونسی ہے تو صحیح جواب ہے آپ کا شیشوں کا مسیحہ مذجوروں کی لاش کس کی نظم ہے یعنی کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے جمیل مذہری نے مذہر امام نے لکھی ہے یا احسان دانش نے لکھی ہے تو صحیح جواب ہے احسان دانش کی یہ نظم ہے مذجوروں کی لاش شکوہ جواب و شکوہ کس کی مشہور نظم ہے یعنی کہ اس کا شائر کون ہے تو آپ جواب دیں گے اللہمہ اقبال کی یہ مشہور نظم ہے شکوہ جواب شکوہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کس کی نظم ہے تو جواب ہے آپ کا دوستو جوش ملی آبادی کی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جوش ملی آبادی کی یہ مشہور نظم ہے چاند تاروں کا بند بہت مشہور نظم ہے اس نظم کا شائر کون ہے تو یاد ہوگا آپ کو مغدوم مجدین مغدوم مجدین اور میرہ جی کا اصل نام کیا ہے سنہ اللہ ڈار سنہ اللہ ڈار میرہ جی کا اصل نام ہے اور میرہ جی نے اپنا نام کس وجہ سے رکھاتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاہ دیتا ہوں کہ میرہ جی کو ایک نون مسلم لڑکی سے پیار ہو گیا تھا محبت ہو گئی تھی جس کی ناکامی کی وجہ سے انہوں نے میرہ جی رکھیا اس لڑکی کا نام تھا میرہ میرہ نام تھا میرہ نام کی لڑکی سے ان کو پیار ہو گیا تھا لیکن وہ پیار جو ہے تو کسی وجہ سے مکمل نہیں ہو پایا اور شریک حیات نہیں بن پائی تو آپ نے میرہ جی نام رکھ لیا ہولی دیوالی ہنس نامہ کس کی مشہور نظمیں ہیں تو جواب دیجئے گا نظیر اکبر آبادی کی نظیر اکبر آبادی نے تمام میلوں ٹھیلوں پہ چاہا ہندو ہو مسلمان ہو شک عیسائی ہو سب کے تیواروں پر نظمیں دکھی ہیں دلی میں پیدا ہوئے تھے اور اکبر آباد یعنی آگرے میں رہتے اور اکبر آباد ایسا بہایا کہ نظیر اکبر آبادی ہو کر کہلائے بانگے درہ بانگے درہ بال جبریل اکبر آبادی لیل زرب کلیم کس کے شیری مجموعہ ہیں تو شاید رکھے گا اللامہ اقبال کے زیل میں سے فراہ گورک پری کا شیری مجموعہ نہیں ہے کونسا نہیں ہے تو اس کا جواب ہے ڈی آتشِ گل یہ نہیں ہے اور دھرتی کی کروٹ بھی فراہ گورک پری کی ہے گل بانگ بھی ہے گل نغمہ بھی ہے فراہ گورک پری کی ہے اور بس ڈی والا آتشِ گل نہیں ہے اور یہ ہے جگر مرادہ بادی کا شاکیل بدائیونی کا شیری مجموعہ کونسا ہے تو شاکیل بدائیونی کا شیری مجموعہ ہے تیسرے کا دوستو ڈی رانائیاں شیری مجموعہ رانائیاں ہیں شاکیل بدائیونی مشہور نغمہ نگار تھے آپ کو شاہد ہو کہ آپ نے بہت بار ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی ایک مشہور تاریخی فلم ہے جس کا نام ہے مقلعظم تمام نغمیں شاکیل بدائیونی کے لکھے ہوئے ہیں آنکھ اور خواب کے درمیان کس کا شیری مجموعہ ہے جمیل مظہری کا ندہ فاضلی کا جانسار اختر کا یا قتیل شفائی کا ہے آنکھ اور خواب کے درمیان تو چوتھے کا یہ بھی ہے ندہ فاضلی کا ہے ندہ فاضلی بھی دوستو مشہور نغمہ نگار تھے ان کا ایک مشہور نغمہ کہ تُو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں تیری محفل ہے جس کو گایا تھا محمد رفی صاحب نے بہت ہی مشہور نغمہ ہے ندہ فاضلی مشہور نغمہ نگار شائر نظم نگار ہر حیشت سے آپ کا درجہ بہت بلند ہے تذکرہ نکاتو شورہ کس نے لکھا ہے تو آپ سب کو معلوم ہیں میر تقیم میر نے لکھا ہے اور اس کو کس زبان میں لکھا ہے فارسی زبان میں یاد رکھئے گا فارسی زبان میں لکھا ہے تذکرہ نکاتو شورہ سترہ سو باون میں لکھا تھا یاد رکھئے گا سترہ سو باون میں لکھا تھا نکاتو شورہ زیل میں مرزا مرزا علی لطف کا کون سا تذکرہ گلشن ہند گلشن ہند کے نام سے کس کا تذکرہ ہے مرزا علی لطف کا ہے مرزا علی لطف نے یہ تذکرہ کہاں لکھا تھا فورڈ ویلیم کالیج میں کس کی فرمائش پر یا کس کے کہنے پر لکھا تھا گل کرسٹ کے کہنے پر لکھا تھا دو ہی تذکرے مشہور ہیں اردو میں ان کی زبان جو تھی یعنی گلشن ہند کی زبان یہ اردو میں لکھا گیا تھا اردو میں کون سا تذکرہ لکھا گیا تھا گلشن ہند لکھا گیا تھا اور مرزا علی لطف کا کون سا تذکرہ ہے گلشن ہند ہے یہ اردو زبان میں ہے اور تذکرہ ہے اور نکاتو شورہ جو ہے دوستو وہ میر تقیمیر کا ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا تھا وہ اردو شورہ کا پہلا تذکرہ ہے اور یہ دوسرا ہے جو اردو زبان میں لکھا گیا تھا گلشن ہند آب حیات تذکرہ کے مصنف کون ہیں آب حیات تذکرہ کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد یہ وہی محمد حسین آزاد ہیں جن کے والد محمد باقر تھے محمد باقر جنہوں نے اردو کا پہلا اخبار دلی سے نکالا تھا اردو اخبار کے نام سے جو انگریزوں کے خلاف تھا اور ہندوستان کی حمایت میں تھا اور اسی اسنا میں ان کو سزائے موت دی گئی تھی شہید تذکرہ کس نے لکھا ہے تو دیاشنکر نصیم نے لکھا ہے یا لالا شری رام نے لکھا ہے یا مالک رام نے لچمی نرائن شفیق نے لکھا ہے کیا نہیں لالا شری رام کا لکھا ہوا یہ تذکرہ ہے خم خانہ چاوید مقدمہ شیر و شاعری کے مصنف کون ہیں مقدمہ شیر و شاعری کے مصنف ہیں دوستو الطاف حسین حالی شورہ ہند کس کی تصنیف ہے عبدالسلام ندوی کی یہ کتاب ہے تیسرا سوال اردو شاعری پر ایک نظر اردو تنقید پر ایک نظر کس کی تصنیف ہیں یہ تنقیدی کتابیں ہیں دونوں دوستو کتابیں ہیں قلیم الدین احمد کی ہیں حیات اللہ انساری اردو کے مشہور افثانہ نگار ہیں اور ان کا افثانہ بڈہ سوت خور بہت مشہور ہے اور لکنو سے جو قومی آواز نگلا تھا اس کے سب سے پہلے ایڈیٹر تھے جو جوال لال نہرو نے آپ کو سب سے پہلے قومی آواز لکنو کا ایڈیٹر مقرر کیا تھا محمد حسین آزاد آب حیات کے مصنف ہیں رشید احمد صدقی مزانگاری میں کمال رکھتے ہیں خندہ اور چارپائی ان کے مشہور خاکے ہیں اختر حسین رائیپوری کی تصنیف کون سی ہے اختر حسین رائیپوری کی تصنیف دوستو عدب اور زندگی یعنی کہ اے والا اردو تحقیق پر نہیں ہے زیل میں سے تو اے وان غزل یہ ڈی آپشن صحیح ہے زیل میں سے مولوی عبدالحق کی تصنیف کونسی ہے تو صحیح جواب ہے اردو مسنوی شمالی ہند میں یہ والی مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے اردو کی لغت یعنی آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف و تعلیف کی ہیں جن کا ایک خاقہ ہے نام دی مالی بہت مشہور ہے نام دی مالی کس کا خاقہ لکھا ہوا ہے عبدالحق کا ہے عبدالحق نے انجمن ترقی اردو ہندی کی بنیاد ڈالی تھی اور پاکستان چلے گئے آزاد ہونے کے بعد یعنی تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے تو کراچی میں بھی انجمن ترقی پاکستان کراچی کی بنیاد رکھی تھی زیل میں سے قاضی عبدال ودود کی تصنیف نہیں ہے کون سی نہیں ہے زیل میں سے تو آپ کا صحیح جواب ہے بی تفتہ اور غالب یہ ان کی تصنیف نہیں ہے غالب بحیثیت محقق یہ قاضی عبدال ودود کی ہے جہان غالب قاضی عبدال اور یو پی ٹیٹ کے لیے یہ ایک سوالات آپ کو کیسے لگے اگر پسند آئے ہوں تو دل سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھ بھیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اور اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ